سبگان محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ او کما قال علیہ السلام مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کا شکریہ آدھا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بزار نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا جو اس مجلس میں موجود ہے اور کچھ وہ حضرات بھی جو آج اس مجلس میں تو موجود نہیں ہیں کسی وجہ سے لیکن وہ سال بھر جب جب ان کی مشغولی نہ ہوئی انہوں نے اس مجلس میں شرکت فرمائی تو ساپی یہ میخانہ آپ کے ہی دم سے آباد ہے نہ ہوں گے جس دن آپ اس دن سے ہم بھی آزاد ہیں تو بارحال آپ تسریف فرماتے رہے مجلس کو زیند بخشتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا کچھ کمال نہیں ہے محض اپنے فضل و کرم سے کچھ باتیں وہ آپ کی اخلاص کی برکت سے کہلواتا رہا ورنہ بغیر کسی تکلک کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں منعانم کے مندانم فرسیان کہتے ہیں کہ بھئی میں کیا ہوں وہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے یہ آپ کا اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعیت رہی کہ اس سال بھی ہم الحمدللہ پورا سال پیر سے لے کر جمعیرات تک کچھ دین کی باتیں سنتے سناتے رہے مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں اور میں صرف آپ کا ہی شکر گزار نہیں بلکہ بہت سی خواتین گھروں پر ماشاءاللہ اس مجلس کو پابندی سے سنتی ہے اور چونکہ ان میں سے بعض خواتین کے کبھی فون آتے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے کبھی واتس اپ میسیج آتے ہیں کبھی کسی اور واسطے سے پیغام پہنچتا رہتا ہے اس لئے مجھے معلوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور گروں پر سننے والی مائیں بہنیں ان کو بھی دارین میں اس محبت کا بہتر سلا اور بدلا دے کرتے ہیں آپ جو محبت کرتے ہیں آپ جو محبت ہم اس کا کیا سلا دے کرتے ہیں آپ جو محبت ہم آپ کو اس کا کیا سلا دے ہے دعا رب سے بس یہی ہے دعا رب سے بس یہی سلام کی وہی آپ کو اس کا بہتر سلا دے آمین مل بیٹھتے وقت پہ آ کر مل بیٹھتے وقت پہ آ کر سب احباب ہے تو کھلتے علم کے نئے نئے ابواب ہے تو کھلتے اس کی توفیق سے تو کھلتے علم کے نئے نئے ابواب ہے اور قسم بخدا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں کتابیں دیکھ کے کیا آتا ہوں سوچ کے کیا آتا ہوں اور اللہ آپ کی برکت سے بلاتا کیا تو واقعیتا نہیں نہیں چیزیں نئے نئے ابواب یعنی آپ کے سامنے یہ جو دین کی باتیں رکھتا ہوں آپ کو تو اس کا فائدہ باج میں پہلے مجھے خود ہوتا ہے تو واقعیتا یہی بات ہے اور دیکھئے ماشاءاللہ یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو اس کی انائت نہ ہو اس کا کرم نہ ہو تو روزانہ اس طرح نہ بولنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے دونوں مشکل ہیں میں آپ کے سامنے روزانہ نہیں نہیں باتیں دین کی رکھتا رہوں اس کے لئے مجھے مستقل مطالعہ کرنا پڑتا ہے کتابیں دیکھنی پڑتی ہے رات کو دیر تک جاگنا پڑتا ہے تو تب جا کر یہ مواد آپ کے سامنے آتا ہے یہ کوئی پکی پکائی ایون کی میٹھی روٹی نہیں ہے کہ گئے اور پیسے دے کر خرید کر لے آئے ایسا نہیں ہے اور میں اس کے لئے اللہ سے دعا بھی مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کی باتیں کہلوائے اور کچھ حسی مزاگ میں جان بوسکے کرتا ہوں اور آپ بھی اس کو برداز کرتے ہیں بڑا حسلہ ہے آپ کا کیونکہ روزانہ کے بیس پر یہ آسان نہیں ہوتا تو تھوڑا دل بھی بہل جائے دن کی بات بھی آ جائے کبھی کچھ اشعار بھی آپ کو سنا دیے جاتے ہیں اور وہ بھی کوئی ایسے غلط مفہوم کے نہیں ہوتے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں اور اشعار سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے ایک شہر اللہ نے لکھوایا مجھ سے شہر کے تعلق سے لکھا ہے میں نے ہوتی اشعار میں ایک یہ بھی خوبی ہے ہوتی اشعار میں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ بات اس سے سمجھ آ جاتی بخوبی ہے ہاں واقعیتاً جو ہے ایسی بات ہے کہ بات اس سے سمجھ آ جاتی بخوبی ہے تو بارحال آپ کی لئے اس طرح استقامت سے بیٹھنا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے آپ کا دین سے یہ محبت کا ایک خلا ثبوت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عمل الحمدللہ سال ہا سال سے جاری ہے یہ جو رمضان المبارک آئے گا اس مسجد میں میرا اکیسوہ رمضان ہوگا انشاءاللہ اکیسوہ چونکہ میں رمضان المبارک کے دو دن پہلے مسجد میں خدمت شروع کی تھی تو ایک سال میں میرے دو رمضان آگئے تو اس لئے رمضان جو ہیں بڑھ گیا دنیا بر میں رمضانی حافظ ہوتے ہیں آپ کا یہ امام رمضانی امام ہے تو خیر بہرحال مل بیٹھتے وقت پہ آ کر سب احباب ہے کھلتے تو کھلتے علم کے نئے نئے ابواب ہیں ہو گئی ہو کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو کہنے سننے میں جو بھی غلطی اس پر ہم خدا سے معافی کے خاصتگار ہے اس پر ہم خدا سے معافی کے خاصتگار ہے اس میں خاص طور سے ہمارے حسن بھائی کی والدہ یہ تعلیم یاد آگئے مجھے بڑی پابندی سے سنتی وہ ان کے بھائی فاروق بھائی ان سے وہ کہلواتی بھی اور فاروق بھائی کہتے تھے مول سب منہ کے تمہارا چھتی پن نہیں جاؤ میں کہ ممی بچی مر مان مان سب آو بھائی بھائی ایک بھائی 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 آنگا جب تک رمضان شروع نہ ہو جائے بھائی کی خدمت میں حاضری ہوگی لیکن ہو سکتا ہے تھکان ہو سستی ہو تو مجلس نہ ہو سکے یا رمضان 29 چان ہو یہ بھی مکان ہے پھر مہمان کرام آئیں گے بڑے علماء کرام آپ ان سے ہم استفادہ کرے اور درمیان میں کبھی ضرورت پڑی تو اسپیر ویل جاوید بھائی نے صحیح فرمایا وہ حاضر ہے ونہ پھر رمضان مبارک کے بعد تو انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے خاص طور سے ہمارے شیخ زمن بڑے میاں کا شکر ادا کرنا ہے شکریہ ان کی نظر میرا ایک شہر ہے ان کی نظر ہے کرتا ہوں مزاق بڑے میاں سے دل کھول کر یعنی تعلیم کے حلقے میں کرتا ہوں مزاق بڑے میاں سے دل کھول کر اس کا برا نہیں مناتے سعاد اللہ سول کر تو بارحال خاص طور سے ان کا اور یہ نہیں ہوتے تو مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں آپ سب بھی نہیں ہوتے تو لیکن بارحال یہ ہوتے تو ہسی مزاق ہو جاتی ہے اب یہ سب دعائے کیوں دے رہا ہوں میں آپ کو تو وہ بھی سن لیجئے مرزا سلامت علی دبی لکھنو میں ایک شاعر گزریں ان کی ایک ربائی ہے کہ جو دوست ہے جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے ورنہ بندے کو بندہ کیا دیتا ہے تو ہم کیا دے بھی سکتے ہیں تو اس لئے ہم آپ کو دعا ہی دے رہے اور دعا بہت بڑی دولت آج میں نے صدیق بھائی پر بھی میسج کیا میں نے کہا صدیق بھائی آپ نظر نہیں آ رہے ہیں اور میری بھی کچھ مصروفیت ہے اور آج شکریہ بھی ادا کرنا تھا سال بر حاضر بھی رہتے تو میں نے یہ تو نہیں کہا آپ آج 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 لیکن ماشاء اللہ یہ حاضر ہے میں نے خالی اتنا بتا دیا کہ آپ نظر نہیں آتے اب میں بھی نظر نہیں آنے والا ہوں تو یہ سمجھ گئے تو بارحال موجود ہے ہمارے انگیاز بھائی کی بھی گیر حاضری رہی تو سوچتا تھا کہ وہ بھی ملے تو ذرا ان سے پوچھوں کہ بھئی کیا مصروفیت مجبولیت نظر نہیں آئے لیکن ماشاء اللہ آج یہ بھی موجود ہے تو جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے ورنہ بندے کو بندہ کیا دیتا ہے ہر چیز کا ہر چیز کا ید اللہ سے سعید ہو دبیر یعنی اللہ کہا ہے لیکن آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں نے ترجمہ کر لیا ورنہ انہوں نے اس طرح کہا ہے ہر شیئی کا ید اللہ سے سعید ہو دبیر سب کچھ اس ہاتھ سے خدا دیتا ہے دینے والا ہاتھ حاشم بھائی کا نظر آئے گا دینے والا چودری صاحب کا آئے دینے والا نورانی بھائی کا نظر آئے گا دینے والا جاوید بھائی اسماعیل بھائی ہمارے صدیق بھائی عبدالعبی صاحب 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 بھائی جو بھی بیٹھے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ دیتا ہوا تو یہ نظر آتا ہے ہاتھ کہ یہ آدمی دے رہا ہے لیکن در حقیقت وہ دے رہا آیا اس سے مان وہ ذریعہ بنا دے گا اور کسی نے کسی واسطے سے پہنچ آئے گا بہرحال تو اس لئے ہم آپ کو دعا ہی دیتے کچھ اور دعا ہیں یارب جو کچھ میں نے مانگا وہ بھی عطا کر میں آپ سے غائب آنا دعا آج کہہ رہا ہوں مانگتا بھی ہوں آپ لوگوں کے لئے یاد رکھو مفہوم دعا کو قبول کرانے کا ایک نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے روایت میں بتایا ہے کہ اپنی دعا کو قبول کرانا ہو مقبولیت عطا کرانی ہو اپنی دعا کو آپ کو مجھ کو تو فرما اپنے بھر کے لئے غائب آنا دعا مانگا کرو اس طرح مانگو کہ اس کو بھی پتا نہ ہو جس کے لئے آپ نے مانگا ہے یعنی اس کو پتا نہ چلے غائب آنا دعا اپنے بھائی کے لئے مانگا کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا مفہوم یہ ہے اللہ تعالی ایک فرشتے کو چودری صاحب مقرر کرتے ہیں اور جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے غائب آنا دعا کرتا ہے وہ فرشتہ جواب میں یہ کہتا ہے جو کچھ نے تیرے بھائی کے لئے مانگا ہے اللہ وہ تجھے بھی عطا کر اور فرشتہ تو معصوم مخلوق ہے تو یہ قبولیت کا علماء نے لکھا ہے کہ ایک نسخہ ہے کہ اپنی کوئی دعا قبول کرانی ہو اپنے بھائی کے لئے وہ مانگو تو فرشتہ وہ کہے گا کہ اللہ تعالی وہ تجھے بھی عطا کرے تو یارب جو کچھ میں نے مانگا یعنی آپ کے لئے بھی میرے بھی یارب جو کچھ میں نے مانگا وہ بھی عطا کر جو بھی دل میں ان کے ہو وہ بھی عطا کر یعنی آپ کے دلوں میں جو بھی دل میں ان کے ہو وہ بھی عطا کر تیرے سوا ہم کس سے مانگے یعنی اللہ تیرے سوا ہم کس سے مانگے تو ہی ہے داتا ہم ہیں گداغر گداغر فرشی کا لفظ ہے یعنی فقیر مانگنے والے بخاری کہ تو ہی ہے داتا ہم ہیں گداغر آخری دعا دعا یا کلمہ ہے ہے ایک دعا یہ بھی خدا قبول کرے ہے ایک دعا سلام کی یہ بھی خدا قبول کرے رنج و غم آپ کے سب دور کرے آمین رنج و غم آپ کے سب دور کرے اب جو آدھا آپ سے کیا تھا انشاءاللہ کل بھی مجلس کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اس مرکز پر جائے اس لئے آج میں شکریہ آپ کا آدھا کر دیا کچھ بات یں کہ دی اور یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ارادہ تو پکا ہے کل مجلس بھی ملیں گے وہ آخری مجلس ہوگی اب پہلے ہم نے چاند کے تعلق سے کچھ باتیں سنی اس کے بعد تراوی کل اور تراوی کے بعد دن میں ہم کیا عمل کرتے ہیں روزہ تو کچھ باتیں روزے کے تعلق سے آج آپ کے گوش گزار کرنی ہے شروع یہاں سے کرتے ہیں مرحبا صد مرحبا فر عامد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا فر عامد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے اے خدا تو عطا کر رہا فر سے ہم کو رمضان ہے انشاءاللہ شاہد نے تو کہا عطا کر دیا لیکن ہم کہہ رہے عطا کر رہا انشاءاللہ وہ عطا کرے گا تو اے خدا تو فر سے عطا کر رہا ہم کو رمضان ہے تو اب کچھ باتیں جو ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے ہم سن لیتے ہیں پہلے تو ایک تحفہ آپ کو دینا ہے جو نبوی تحفہ ہے میرا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے یہ دعا اگر عربی الفاظ یاد ہو تو اس میں مانگو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہیں اور اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو سکے تو اس کا جو مفہوم ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ اپنی زبان میں اللہ تبارک وطعالہ سے مانگو وہ کیا حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے تعلق سے یہ دعا مانگا کرتے ایک دعا تو آپ کو بتلائی رجب کے شروع ہونے پر کہ وہ تو ہے ہی اپنی جگہ یہ دوسری دعا ہے وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا کرتے تو درمیان میں سلیم ہاں تو یہ بھی کوئی ربی سلی وسلم دائیمن ابدا تو یہ سنتے ہی رہے سب کو یادی ہے ہے نا اسماعیل بھائی کہ یا ربی سلی وسلم دائیمن ابدا علا حبیب کا خیر خلق کل ہمی ہمارا شعیب بھائی پپڑی جو پہلے اس علاقے میں رہا کرتے تھے اور اس مجلس کا حصہ بھی ہوتے تھے وہ چلے گئے آپ کو پتہ ہے ابھی ان کا فون آیا دو تین دن پہلے تو یہ تو مجھے بارہ صدیق بھائی وہ کہتے رہتے ہیں کہ مول صاحب میں اور میری گھر والی سونے سے پہلے آپ کتابی تعلیم جو کرتے ہیں اس کے بعد جو کہنا سننا ہوتا ہے ہم سوتے نہیں جب تک تیری تعلیم سنتے نہیں وارس اپ کے ذریعے سے یعنی یہ ریکورڈ ہوتی ہے تو کچھ لوگ مانگتے ہیں تو ان پہ بھیجا جاتا ہے تو وارس اپ کے ذریعے سے ان تک پہنچ جاتی ہے اس دن جس دن ابھی یہ تعلیم ہوئی تعلیم کے گھنٹے کے اندر ان تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم برابر سنتے ہیں اور اسی طرح عدب سے بیٹھتے ہیں جس طرح مجلس میں میں بیٹھتا تھا یعنی وہ پھر وہ کہنے لگے کہ مولی صاحب ابھی آپ نے ترن نم سے پڑھنا چھوڑ دیا تو کہنے لگے کچھ ترن نم سے پڑھا پران کریم کی آیت اور شہر وغیرہ اور کہنے لگے کہ جب آپ ترن نم سے پڑھتے ہو اور میں سنتا ہوں تو میں جھمتا ہوں تو میں نے کہا چلو دل خوش کرنا بہت بڑی نہیں کی مومین کا دل خوش کرنا کیا ہے بہت بڑی نہیں کی اس پہ مستقل گفتگو کی جا سکتی یہ جو میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں یہ بھی شریعت سے ہٹ کر نہیں کہ فلان یہ کہا فلان یہ کہا میں آپ کو دلد دے سکتا ہوں موقع نہیں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اپنی بڑا اجتلانا مقصود نہیں ہوتا تو بہرحال یہ کچھ میں نے اس لئے وہ پڑھ دیا دونوں نے کہا کہ مونی صاحب آپ یہ بھی کر دیا کریں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو بہرحال دعا سنیں اللہم سلیم نی لی رمضان وسلیم رمضان لی اللہم سلیم نی میرے ساتھ پڑھو اگر یاد ہو گیا ہے اللہم سلیم نی لی رمضان پھر وہی لفظ آیا ہے وسلیم رمضان جو پہلے آگئے وہی آئے وسلیم رمضان لی وتسلم من نی متقبل یہ نورانی بھائی حضور کے نورانی الفاظ ہے تو اگر یاد ہو سکیے تو اس کو یاد کرو مفہوم کیا ہے میننگ کیا ہے اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرماؤں کتنی بیاری دعا ہے کہ سلامتی مانگ لی ہاں صحت مانگ لی سلامتی مانگ لی کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرماؤں اور رمضان کو میرے لیے سلامت والا بنا ہاں کہ رمضان کو بھی میرے لیے کیا بنا سلامت والا کہ کوئی زمینی حدیثہ پیش نہ آجائے کوئی آسمانی حدیثہ پیش نہ آجائے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے آدمی کو خود جو ہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے تو یہ مانگ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ نے تو کیا مانگا کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت اتا فرماؤں اور رمضان کو میرے لیے سلامت والا بنا اور آخیری بات بری قیمتی ہے وہ مانگا کرو آگے فرمایا اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا قبولیت والا بنا دیکھ یہ اصل قبولیت ہے ورنہ آدمی نیک کام کرتا ہے قرآن کریم کہہ رہا نبی کے صاحب ذادگان کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ چاہے تو رد کر دے اللہ چاہے تو قبول کر دے اس لئے عمل کر کے خوش نہیں ہو عمل کر کے خوش کی بات نہیں خوشی تو محسوس کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے عمل کر آیا لیکن اس پہ اترانہ نہیں ہے اور یہ نہیں کہ اللہ تعالی میرا یہ عمل قبول کر ہی دے گا قرآن قنیم میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے پارہ نمبر چھے سورت کا نام ہے سورت المائدہ اس میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے جد امجد ہے ان کے دو بیٹوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت المائدہ میں ذکر کیا ہے سنیے قرآن کیا کہتا ہے وَتُلُوا عَلَيْهِم نَبَأَبْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ کیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ سچی خبر سنا دیجئے نَا کہ آدم علیہ صلی والسلام کے دو بیٹوں نے اللہ فرماتے کہ قربانی میرے لئے پیش کی ایک کا نام حابل ہے اور دوسرے کا نام قابل جو حقیقت میں نا قابل تھا نام صرف اس کا قابل تھا اللہ رب العزت نے حابین کی قربانی کو قبول فرما دیا اور قابل کی قربانی کو مردود قرار دے دیا اذ قربا قربانا فتقبل من احد ہیما ولم یتقبل من الاخر دوسری لے قرآن کریم سے ایک اور جلیل القدر پیغمبر اسماعیل ربنا تقبل من نا ان نک انت السمیع العلیم کہ دونوں باگ بیٹوں نے قابط اللہ کو تعمیر کیا اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے وہیں پہ نمازیں پڑی جاتی ہے اسی کا حج کیا جاتا ہے وہیں پہ عمرہ کیا جاتا ہے وہ مبارک زمین ہے کہ وہیں سے زمین کو فیلایا گیا روح زمین کو قرآن کے تائے چوتھے پارے میں وحیم تیسر تو بارحال فیر بھی وہ مانگ رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیہ ہمارے اس عمل کو مردود قرار نہ دے اب آجائے سید الانبیاء کی طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ شریف ایک کتاب ہے درجہ علمیت میں جو طلبہ جاوید بائی داخلہ لیتے ہیں تو وہ جو کتاب آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے تو اشربہ ایک کتاب کا نام ہے ابن ماجہ اس میں ایک انوان ہے بابو ما یقال بعد التسلیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم اسماعیل بائی کے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا معاقہ کرتے تھے یہ ہے اس کا منی تو وہاں پر ہم سب کی امی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسنبہ یہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا ذکرہ ہے سن لینا ذکرہ ہے نماز کا کہ فجر کی نماز کے بعد آقا سلام جب پھیرتے تھے فجر کی نماز کا تو پھر یہ دعا پڑھتے تھے فجر کے بعد ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو تسبیحات اور تسبیحات کے بعد یہ دعا یاد ہو جائے آپ نے سنی بھی ہے بارہا اور شاید آپ کو یاد بھی ہوگی اور یاد کرنا چاہے تو یاد ہو بھی جائے گی بہت آسان دعا ہے وہ زمزم کا پانی جو ہم پیتے ہیں اس وقت بھی تقریباً اس کے قریب قریب مفہوم میں وہ دعا ہم پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں مفہوم ہے کہ فجر کی نماز کے بعد عقا یہ دعا معاقہ کرتے تھے کہ اللہم اینی اسلک علماً نافیا ورزقاً طیبا وعملاً متقبلا بس یہ ہے تین دعا معاقی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صبح ہوئی ہے اور ابھی دن کا آغاز ہے مومن کے دن کا آغاز کس سے ہوتا ہے عبادت سے ہوتا ہے نماز سے ہوتا ہے اور دن کا اختتام بھی نماز سے ہوتا ہے یاد رکھئے اختتام ہو رہا ہے عشاء پر عشاء کی نماز کے بعد کل بھی آپ کو بتایا کہ بلا ضرورت جاگنا شریعت متحرامے ان کے حضور پسندیدہ نہیں ہے تو سو جاؤ جتنا جلدی سو سکو تو نماز پڑی جا کر جویں وہ سو گئے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دیکھئے ایمان کی اہمیت توحید کی اہمیت شرک سے برات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم میرے اور آپ کے ذہن میں روزانہ کے بیز پر فٹ کرا دیا ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں شدید صاحب غور کرے کیسا توحید کو دل میں جمانا چاہا آج ایک ملک ہے دنیا میں میں نام نہیں لیتا جہاں پر ان اللہذین آمنوں کی لڑکیاں جا رہیے اوروں کے ساتھ کیوں قرآن کریم ہم نے پڑھا دیا بچیوں کو لیکن اس کا مننگ نہیں سکھایا اور چلو پورے قرآن کا نہیں تو کم از کم وہ روزانہ کے بیس پر جو پڑتی ہے اسی کا ترجمہ کے ساتھ ان کو یاد کرایا جاتا ان کو بتایا جاتا تو توحید کی اہمیت ڈلوں میں مضبوط ہو جائے لیکن نہیں ہم بھی بس پڑھتے ہیں معلوم نہیں کہ اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا کہہ رہا ہے دیکھیں دن شروع ہو رہا ہے آنکھ کھلی آنکھ کھلنے کے ساتھ عام طور پر کیا ہوتا ہے میں کہتا رہتا ہوں آج ذرا آپ کا ٹائم زیادہ لوں گا نو بجے انشاءاللہ ختم کریں گے پانچ میٹ زیادہ آج میں کہتا رہتا ہوں نورانی بھائی کہ فورٹی ڈیلی پریئرز چالیس مسلم دعا صدق بھائی اس میں اگر گھر پہ ہو جا کر کھولنا پہلی دعا آئے گی دعا کو موننے ہے نا حسین بھائی کہ صبح اٹھنے کی دعا کہ اسبہنا واسبہ الملک لیلہ رب العالمین وہ ہے پھر مناسبت سے شام کی ہے اس کے بعد اٹھنے کے بعد ہم کیا کام کرتے ہیں ہے صدق اللہ صاحب کہاں جاتے ہیں باتروم جاتے ہیں اس میں کیا غلط بات ہے صحیح بات ہے انسانی ضرورت ہے باتروم جو ہے وہ جاتے ہیں تو اس لئے آپ دیکھئے اس کے بعد جو دعا اس میں ذکر کیے دعا کو انٹرنگ دا کلوزک کہ ٹوائلیٹ کے اندر جو ہے وہ جانے کی دعا کہ اللہم اینی آوذو بکا من الخبوص والخبائش پھر نکلنے کی جو ہے وہ دعا کہ ٹوائلیٹ سے نکلنے کی جو ہے وہ دعا اور پھر آپ آگے جائیے تو جو ہماری دن کی ترطیب ہے وقت نہیں اس میں نہیں بتا رہا اسی طریقے سے مسجد میں آنا جانا مسجد میں کیا پڑھنا ازان کا جواب دینا وضو اس کے بعد وضو ہے ٹوائلیٹ کے بعد کیا ہے وضو ہے چونکہ فراغت کے بعد آدمی کیا کرے گا وضو کرے گا تو جس نے بھی ترطیب دی ہے 40 daily prayers پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات تھی یا نہیں تھی یا تو ہوگی یا اللہ تعالیٰ نے ذہن میں نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک ہمیں روٹ بتا دیا کہ صبح اس نے کے ساتھ کرنا کیا اب آ جائیے کہ فجر کی حسن بھائی ہم کیا پڑھیں گے دو رکت سنت تو دو رکت سنت میں پہلی رکت میں اشرف بھائی کیا پڑھنا سنت ہے قل یا ایوہل کافرون یہ ہے اس میں شرک سے برات ظاہر کی گئی ہے ہاں کہ میں مشرک نہیں ہوں لکم دینکم ونی دین تمہیں تمہارا دین مبارک ہمارے لئے ہمارا دین ہے یہ شرک سے برات اس کے بعد اور یہ بھی یاد رکھی عربی زبان میں چودری صاحب ایک تائدہ ہے کہ دفع مزرد جلب منفعت پر مقدم ہوتی ہے کیا مفہوم اپسا یعنی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کسی چیز سے نمبر ایک اور ایک کسی نقصان سے بچنا ہے تو اس میں نقصان سے بچنا اہم ہے فائدہ حاصل کرنے سے فائدہ حاصل نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں لیکن نقصان ہو گیا تو بڑا نقصان ہو گیا تو اس لیے پہلی رکعت میں کلیہ یوال کافروں نے کہ اٹھنے کے ساتھ ابھی صبح ہوئی نہیں اور ابھی اس نے فرض نماز پڑھا نہیں کہ اس کی زبان سے یہ کہلوایا اس کے ایمان کو مضبوط کر دیا اس کی توہید کو مضبوط کر دیا اگر وہ معنی اور مننگ جانتا ہو اٹھنے کے ساتھ اس نے شرک سے براد کی کہ میں شرک سے براد زائر کرتا ہوں دوسری رکعت پھر شروع کی دوسری رکعت کے اندر مسنون ہے جاوید بھائی کل ہو اللہ احد الہ آخری یہ پوری کی پوری صورت کیا ہے توہید پر مبنی ہے اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ون تھرڈ قرآن کہا گیا ہاں حدیث پاک مفہوم ہے تو اب دیکھئے کہ توہید اب اقرار کر رہا ہے کہ شرک سے براد شرک سے کیا ہے براد اور اب اس کے بعد توہید کا اظہار کہ میں اللہ اچھا اب کسی کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں تو رسالت کا ذکر نہیں ہے اس میں کیا ہے چوہدری صاحب رسالت کا ذکر نہیں ہے صرف اللہ پر ایمان لانا ہے توہید کا اس میں جو ہے انورانی بھائی تذکیرہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں ساتھ ساتھ ہے یہ کیا ہے ساتھ ساتھ ہے دونوں لازم ملزوم ہیں کہ توہید میں رسالت داخل ہے سمجھا رہا ہے ہاں وہ توہید کے اندر رسالت کیا ہو گئی ہے وہ داخل ہو گئی ہے اب دیکھئے دن چلتا رہا رات کو اب کچھ لوگ نوافل پڑتے ہیں کچھ نہیں پڑتے ہیں اگر نہیں بھی پڑتے تو وطر کے اندر مسلم قرار دوسری رکت میں کلیہ ایوہل کافروں دوسری رکت میں کلو اللہ اہد جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے ہیں کہ اب اٹھے شرک سے برات توہید کا اطرار سونے کے لئے جا رہے ہو نین مثل موت ہے موت کی بہان ہے پتہ نہیں کیا ہوتا تو سونے سے پہلے نماز والا عمل کیا یہ چلو کوئی نفل پڑتا ہے تو نفل پڑے گا جون سی صورت اس نے پڑھی تو اب کہاں گیا کہ وستق پر سونے جاؤ تو سونے کے اندر بھی جو مسنون ادھکار ہے ساد اللہ صاحب اس میں کیا ہے ہم چار کل پڑتے ہیں چار کل پڑتے ہیں دنگ کیسے بھائی پھر آگئے شرک سے براد پھر آگیا توہید کا اقرار پھر جو ہے وہ آگیا تو بارحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی کہ دن کا آغاز شرک سے براد سے ہوتا ہے اور توہید پر گویا کہ یہ روزانہ ہم کیا کرتے رہتے ہیں تجدید کرتے رہتے ہیں اگر معلوم ہوتا کہ بھائی توہید کا اقرار آدمی وہ کرتا جاتا ہے بارحال شرکے اب روزے کی طرف ہاں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں ہے تو اب یہاں علماء نے بحث کی ہے کہ حضور نے پہلی چیز یہ کیوں آئی کہ اللہمہ انی اسألوک علما نافیہ عمل باگ میں ہے علم پہلے مانگا ہے اور علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک علم نافے اور دوسرا علم غیر نافے یاد رکھو یہ جو لوگ تقسیم کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں غلط ہے ہم کہتے ہیں دین کا علم دنیا کا علم یہ تقسیم غلط ہے قرآن و حدیث میں علم دین اور دنیا یہ نہیں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بتلائی ہے علم دو قسم کا ہے اس لیے کہ بعض لوگ دینی علم سے دنیا کماتے ہیں نیت میں گھر بڑی دین کا نام لے رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن مطمئے نظر لوگوں کے جیب پر ہے پیسہ حاصل کرنا ہے دنیا کمانا ہے دین بیچتے ہیں یہ اچھا ہے کہ لوگ دنیا بیچے اور دنیا کمائے سب سے بورے امام غزالی علیہ وسلم لکھتے ہیں دنیا میں وہ لوگ سب سے بورے ہیں وہ علماء سب سے بورے ہیں کہ جو اپنا دین بیچ کر دنیا اکھٹی کرتے ہیں دنیا جمع کرتے ہیں اس لیے حضور نے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا بھی فنون پڑھاتے ہیں لیکن ان کی نیت اچھی ہوتی ہے آپ کو میں ایک بات سناو دعولم دیوبن کے اندر سب سے پہلے صدر مجردیس ہوئے ہیں مولانا یاکوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ تو حسن بھائی وہ سبق پڑھا رہے تھے منطق کی کوئی کتاب تھی ایک صاحب آئے دوران سبق اور آکر حضرت مولانا یاکوب صاحب رحمت اللہ علیہ سے صدیق بھائی فرمانے لگے کہ ہماری فیملی میں فنان کا انتقال ہو گیا ہے آپ ذرا ان کے لئے عشار سواب کرا دیں ختم پڑھا دے گویا ہماری زبان میں اب ختم کو تو خیر ہم نے اس مزید سے ختم کیا ہے وہ اچھا ہی کیا ہے تو وہ ختم حسن بھائی ختم ہی ہوئا ہے لیکن بارحال آپ کو سمجھانے کے لئے تو حضرت نے کہا سب طلبہ سے عشرف بھائی سبق بن کیا چھو دعا کرو اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ ان کے جن کے لئے یہ کہہ رہے ہیں تو چوہدری صاحب ان کو کیا کردو قسال سواب کردو ان کے مرہوم کے لئے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ تو جو کتاب پڑھا رہے ہیں وہ تو منطق کی ہے یہ تو کوئی قرآن شریف نہیں ہے کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے کوئی ایسی فکر کی جو ہیں وہ کتاب نہیں ہے تو منطق کی کتاب ہے اب منطق کیا ہے اس کی منطق کا ابھی ٹائم نہیں ہے ونہ منطق کی منطق میں آپ کو سمجھا تھا سمجھ آیا جواب سنیے بڑا اچھا جواب ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے علم دو طرح کا ہے نہ پہ غیر نہ پہ حضور کی تفسیم ونہ دنیا میں آج ہو رہا ہے اللہ پہلے میری حفاظت فرمائے ہاں کہ ہمیں دین بیچ کے دنیا تمانے والا نہ بنائے تو مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میاں سنو یہ ہے منطق کی کتاب لیکن ہم اس کو خالصتاً لوجہ اللہ پڑھا رہے ہیں اور بچے بھی اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں کہ یہ کتاب معین اور مددگار ہوگی اصول تفسیر سمجھنے میں اصول حدیث سمجھنے میں اصول کی طرح سمجھنے میں یہ میری تعبیر ہے کہ وہ ہوگی فرمایا ہم تو اللہ کے لئے جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں تو اس لئے ہم نے اللہ کے لئے پڑھایا جو کچھ پڑھایا چاہے کتاب منطق کیے اللہ کے لئے سواب مل گئے مل گیا نا اللہ تعالیٰ کے لئے ایک اور حضرت کا تصہ سنیں حسی کا ہے مزیدار طلبہ تو طلبہ ہوتے ہیں حافظ یسف سے پوچھے ہاں ہم نے یہ دور گزارا ہے ماشاءاللہ لئی تشباب یعودو بڑھا کہتا ہے کاش جوانی لوٹ آتی ہر مولوی کہتا ہے مولوی ہونے کے بعد کاش کے وہ تعلیب علمانہ دور لوٹ آتا ہاں تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے صدق بھائی ایک تعلیب علموں کو مارنا چاہا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں پھر بھی آپ مجھے مار رہا ہوں یاد نہیں کیا ہوگا سبب کچھ تو دیکھا کتنی اچھی بات کہ میں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں پھر بھی آپ مجھے مار رہا ہوں حضرت نے فرمایا فکر نہ کر بیٹے تجھے مار بھی اللہ علیہ کے لئے رہا ہوں بارال نو بج گئے ہیں کہ چلو ایک ہسی خوشی میں محفل بارال ختم ہو گئی تو روزے کا بیان کل کا دن ہے انشاءاللہ کچھ بات ہے یار زندہ صحبت جو ہیں وہ باقی تو اس تعلق سے ہم انشاءاللہ جو بھی موجود رہے تو وہ کہہ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ رمضان میں یا رمضان کے ایک دن پہلے آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا آپ سب کا ایک بار میں فیر شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے میں جو کمی کو تاہیہ رہ گئی ہو محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے مختصر دو تین مینک دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رحم الرحیمین یا اکرم الاکرمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ تمام کی سیادت و حسنہ سے مبدل فرمائے یا اللہ اس مبارک جگہ پر یا اللہ تہم تیرے دین سیکھتے رہے سکھاتے رہے سنتے رہے سناتے رہے یا اللہ جو کچھ ہم نے کہا یا اللہ وہ بھی قبول فرما یا اللہ جو سنا وہ بھی یا اللہ قبول فرما یا اللہ قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو یا اللہ عمل کرنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما قابل ترک باتوں کو یا اللہ ترک کرنے کی ہمیں یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں ایسے نورانی مجلس میں شدکت کرنے کی یا اللہ تعفیق نصیب فرما یا اللہ جو بھی صاحبان جو بھی حضرات محبت سے یا اللہ آپ کا دین سننے کے لئے یا اللہ بیٹھتے رہے یا اللہ دونوں جہان میں ان کو سرخ روح فرما یا اللہ دارین کی بلائیہ یا اللہ انہیں عطا فرما یا اللہ ہر قسم کے شرور و فکن سے ان کی بھی ہماری بھی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم کے رنج و غم اور تکالیف سے یا اللہ ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ تمام قسم کی دینی جنیے بھی خیر سے ہم تمام کو یا اللہ مالہ مال فرما یا اللہ اس کہنے سننے کے اندر جو بھی کمی کوتا ہی یا اللہ رہ گئی ہو محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو اسے معاف فرما یا اللہ آئندہ بھی ہمیں اس مجلس کو یا اللہ جاری رہنے کی کہتے رہنے کی یا اللہ سنتے رہنے کی سنتے سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی یا اللہ تعفیق نصیب فرما یا اللہ ہم نے پورا سال جن کتب سے یا اللہ استفادہ کیا جن علماء سے استفادہ کیا یا اللہ اگر وہ دنیا میں موجود ہے دارین میں ان کو اس کا بہترین صلاح نصیب فرما ان کے علوم میں برکت نصیب فرما ان کی عمر میں برکت نصیب فرما ان کے جان و مال عزت و عابدوں میں یا اللہ برکت نصیب فرما ان کا سہیہ تادر ہم پر امت پر یا اللہ قائم فرما اور جن علماء کی کتب سے یا اللہ کیسے سے سن کر یا اللہ یا مجلس میں شرکت کر کے کبھی سنا تھا اور آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں انتقال ہو چکا ہے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ اخربی تمام نعمتیں ان کو یا اللہ نصیب فرما یا اللہ سب سے بڑھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط اور واسطے سے ہمیں ایمان ملا یا اللہ ہم ایمان کی دولت میں داخل ہوئے یا اللہ دارین کی کامیابی کا ایمان زامین ہے یا اللہ حضور کو اپنی شایعہ نشان یا اللہ بہترین بدلا یا اللہ نصیب فرما یا اللہ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما ہماری اولاد کی اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے آنے والے نصروں کی یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ اس مسجد سے یا اللہ اس کے بنانے میں جن لوگوں نے جو بھی قربانیاں دی یا اللہ اس کا افل آج ہم اتھا رہے ہیں یا اللہ وہ بڑے بڑھے تو آخرت کما کر یا اللہ دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو یا اللہ نور سے منور فرما یا اللہ جو بقید حیات ہے ان کی یا اللہ زندگی میں آپیت کے ساتھ برکت نصیب فرما یا اللہ اس مسجد کو مسجد والے عمال سے ہمیشہ آباد فرما یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آدھا آباد فرما یا اللہ ہم رہے نہ رہے ہمارے آنے والی نصروں سے یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما یا اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو یا اللہ آباد فرما یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو یا اللہ آباد فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ نصیب فرما یا اللہ جو معنی سے رہ گیا ہم تمام کے حق میں بہتر ہے نصیب فرما گروں پہ یا اللہ جو خواتین دعا میں شریک ہے یا اللہ ان کی جل کی جائز مرادوں تمناو خواہشات ارمانو آلزوں کو یا اللہ ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر آفیت کے ساتھ یا اللہ مقدر فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ نصیب فرما یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ایک مرتبہ پھر التجاہ ہے یا اللہ تو تو بڑا کریم ہے بغیر مانگے یا اللہ اتا فرما یا اللہ ایمان آفیت نیک آمان کے ساتھ ہم تمام کی عمروں میں خوب برکت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ رمضان مبارک سے آفیت کے ساتھ یا اللہ ملاقات نصیب فرما یا اللہ اس کی صحیح قدردانی کرنے کی یا اللہ تعفیق نصیب فرما ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل قبول و منظور فرما اللہم اِنَّا نَسَلُكَ مِن خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُكَ وَحَبِيبُكَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُكَ وَحَبِيبُكَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّتِ عَمَّا يَسْيخُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُلْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ يَعَرَ بِرَحْمَتِكَ يَعَرَ بِرَحْمَتِ اللَّهُ خَيْتِ آمین